موسیقی 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 کلو تلقاتا ہے چار سو یہ آنکھو لال کلر کی بکر ہے اور اس میں پانسو والا بھکرا ہے کلو پانسو کا وہاں آلا ہے دخو سفید کلر کا جو بکرہ ہے وہ پانسو روپا یہ سفید اور برون میں کیا فرق ہے برون جو ہے چار سو تیس روپے بول رہی ہے وہ ویڈ جو ہے چار سو پچاس بول رہی ہے دخو چند میاں کی خواہش رہتی ہے سفید اس دین آگر کو خوبصوریتی کے واسطہ ہے تو اس وجہ سے وہ پانسو روپے کو یہ کرتی ہیں اور یہ لال بکرہ کو خوبصوریتی نہیں گوش اچھا رہتا اس کا اور سب کچھ سہی رہتا اس کا تو یہ کب تک ہے سیل کے لیمیٹیٹ آفر کوئی نہیں کنٹینی جو ہے ایت کے تین دن تک بھی چلتا ہے پورا ایت کے تین دن تلق فجر ایت کے دن فجر کی نماز تلق بھی رہتا ہے سیم ہر سال ہمارا آئی ساتھ اور دوسری جگہ مول کا بکرہ بھی ہے وہ بڑا رہتا ہے اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ الگ الگ مکڑا ہے وہ الگ الگ مکڑا ہے وہ الگ رہتا ہے جو بوڑ ڈالی ہے پہ چار سو چالیس پانچ روپے کیجی گوٹ آکو چھس سو نوود روپے تو یہ کیا سائز کا بکرہ آتا اور کیا ویریٹی سائز میں کیا نام کے ہی کوسی کوسی سٹیٹ کے ہی جیسے کہ آندھرا کیا آتی ہیں چھنے کیا آتی ہیں تو تمہارا پاس کون سے جی میرے پاس سندھور کا ہے اور آکو یہ جو ہے بننور کا ہے اور آکو مہاراشترا کا ہے اور راجستان کا دھومبا ہے اس کا آکو جائپور کا یہ بھی ہے بانڈ ہے انشاءاللہ پورا ملیا تھا ایٹم ہمارا پاس یہ گوٹ جو چھس سو نوود روپے دالیں اور چار سو پچاس دالیں وہ کو اسے بکرہ ہے وہ آکو کسی ہو کہتے ہیں وہ آکو چھلے بولتی ہیں اسے جو مہاراشترا میں آکو اسے بکرہ بولتی ہیں تو پریز جو ہے چار سو پچاس کا ہے اور چھس سو نوود کا ہے اس میں اس میں کیا فرق ہے یہ جو چار سو پچاس کا ہے تھوڑا یہ پوخت آتا ہے گوش ہے گوش پوخت آتا ہے تو یہ آکو ایک بکرہ کتے کے جگہ آتا ہے یہ ایک بکرہ تمہارا بیس پر آٹھ کیجی سے لیکو تا ایک چالیس کیجی کے اندر تک آتا ہے یہ جو ہے دوسرے جو ہی یہ زیادہ آتی ہے چالیس کیجی کے اوپر سہلے کو سو اسی نوود ایسا آتا ہے نظرین اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک بہت اچھا ماخول بولتے ہیں بنگلور میں ایسا بکرہ موجود ہے آئیے اس کی جانکاری لیں گے کہ اس کو کس طرح سے پالا گیا اور پال کر جو ہے کتنے مہینے میں اس کو سیل کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ جو بکرا ہے آپ خود پالے سو یا لے لگا نہیں پالیس پالیس بسپن سے پالیس کب سے دس سال آٹھ دس سال ہوا آٹھ دس سال سے پارنے گھر میں کتنی عمر تھی اس کی اس کی عمر دو سال تھی لے لکھائے سو اچھا اسے جو کھلاتی ہیں پہ کھانا کوشا کھانا کھانا کھلاتی ہیں اور کتا وزن بڑھتا مہینے میں اس کا مہینے میں اچھے سے کھلاتی ہیں اس کا طبیعت کا بھی ٹریکمنٹ کراتی ہیں سب تاریخ سے کر لے جاتی ہیں تو کیا پریز ہے اس کا اس کا نوات پہ پانچ ہزار پہ نوات پہ پانچ ہزار پہ تو یہ اس میں گوش کیتا آئیں گا ساٹھ پہ پانچ کیجی چلے رہا تھا گوش ناظرین یہ جو آپ کو اس سے پہلے جو میں دکھایا بکرے وہ آپ کو کیجی کے حساب سے مل لے گو تھے اب جو بکرے دکھا رہا ہوں میں وہ جو ہے ایک بکرے کا ریٹ تقریباً نئی وہ لے تبھی چالیس ہزار سے لے کر جو ہے اسی ہزار ایک لاکھ تک بھی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں سب یہ بکرے کی ذات کیا ہے اور کتے کلو کا اور کیا ریٹ ہے اس کا یہ بکرا جا کو بیٹل بیٹل نسل کا ہے پنجابی نسل ہے اس کا وزن ایک ون ٹین ہنڈرٹ کے اوپر یہ ہے وزن اس کا اور اس کا پریز جا کو ایٹی تھوزن ایٹی تھوزن ایٹی تھوزن اچھا تو آپ کے پاس جو ہے بکرے جو ہے الگ الگ ہے تو وہ یہ بہت خوبصورت اس رائے نے ایک دم چھوٹا بکرا اس کا کیا پریز ہے اس کا ٹونٹی فائی تھوزن بول رہی ہیں اس کا پیر ففٹی تھوزن بول رہی ہے بینٹم نسل ہے اچھا یہ کانک آئین ہے یہ ہنک اچھ ہنکش نسل ہے اچھا تو اس کے سے علاوہ جو ہے آپ کے پاس کوسے کوسے بک رہی ہیں ہمارے پاس امینگڑھ ہے ناٹی ہے بننور ہے ہر ہر نسل کا ملی آتا ہے انشاءاللہ اگر ہاں ہیچ بی آر لیوٹ میں ہمارے ناظرین جو ہے دیکھ کر آئے تو کیا ہمارے چانل کے طور سے جو ہے آپ کے کسٹمبر ہے تو کیا ایسا رسپانس دیں گے کم پریز میں دیں گے یا آپ کے کسٹمبر کو جیتی ناوچ پریز میں دیتی نہیں انشاءاللہ ڈسکونٹ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے چینل چاہے تو کتنا کم ہو سکتا کتنا ریزنبل ہو سکتا کر دیں گے تو آپ کی دکان کونسی جگہ ہے اور کیا نام یہ کا نام کیا ہے اور کونسی لوکیشن میں ذرا بولے تو یہ ہیچ بی آر لیوٹ بولنی سے اپوزیٹ ڈریانٹی ہاؤس یہ پورا ادھر ہی ہے ادھر ریانٹی ہاؤس کے سامنے میٹرو شادی مال لوکیشن ادھر آگیا تو انشاءاللہ پیور امینگڑ کے ہیں نا فارم کے ہیں نا کچھ بھی پانے گھر میں پلے ہوئے یا ہن سے میں پیور چاہے گا پیور امینگڑ کاắ sign ہے جو crossing میں ابھی جو آج کل فارم میں لے کہا کے پال کے بچارے وہ بکرا تو میرے پاس ہی نہیں وہ جو بکرا فارم میں پلنے کا ان کا فیڈنگ ہی الگ رہتا ہے یہ گھر میں جو پلنے کا فیڈنگ家 myślę اسے جو بک๋ی کو جو ہے جو فارم میں فیڈنگ کرتے ہیں اور تمہیں یہاں جو فیڈنگ کرتے ہیں. اور اس میں کیا فرق ہے فارم میں فیڈنگ کرتے ہیں وہ جو میڈیسنز ان کا تو جو رہتا ہے اس میں ڈال کے فیڈنگ کرتے ہیں دیکھنے کے لئے ہائٹ آتا ہے یہ آتا ہے یہ جو ہے نیچورل فیڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس جو بھٹے کی جاری رہتی ہے اور جو سکہ چارہ رہتا ہے جو گاؤں میں ملتا ہے اسی سے اسی سے چلتا ہے یہ اور دوسرا اس کو انجیکشن دینا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں ہے تو باقیدہ جو گوش میں فرق آتا ہے وہ ٹیسٹ لگ رہا تھا یہ ٹیسٹ لگ رہا تھا باقیدہ ٹیسٹ بھی فرق آتا ہے اور تول کا بھی فرق آتا ہے جو اس امینگڑ پیور امینگڑ کا بکرا ہے اس میں آگے آپ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ ویسٹیج نکلے گا سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کو گوش نکلے گا جو باقیدہ جو فارم کا جو ہے اور جو کروسنگ میں جو ہے ان کا جو آگے فیفٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ آئے گا دیکھنے کے لئے ہائٹ رہتا ہے خوبصورت رہتا ہے بڑا رہتا ہے بکرا دیکھنے کے لئے رہتا ماردم کچھ بھی نہیں رہتا ہے جو اس میں جو ہے دیکھنے کے لئے بھی رہتا ہے خوبصورت بھی ہے اور جان بھی ہے اس میں اس میں جو ہے آپ کو کم سے کم 45 کے جی آپ لوگیں تو منیمم 30 کے جی تو آپ کو مش نہیں ہے اس کی مصلخ کا سراب آئے سب چھوڑ کے صرف مصلخ میں 30 کے جی آتا ہی آتا ہے آیا تو کمسرہ سے 1 کے جی 2 کے جی کا کمسرہ ہے مگر پرفیکٹ اتنا تو آتا ہے یہ جو فارم کا بکرا رہتا اس میں اگر سیم ویٹ کا لیے تو کتہ ویسٹ جاتا ہوں 50 to 50% اب سمجھے 40 کے جی آیا ان کا تو منیمم اس کو 50 کے 50 پرسنٹ چلے گا پندرہ پرسنٹ 30 کے جی آیا بولا تو پندرہ پرسنٹ چلے گا پندرہ کے جی جا کے پندرہ کے جی آتا ہے اس میں اچھا تو یہ اس میں فرق ہے اس میں بہت فرق ہے جو آدمی کو نئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے آمین گھڑ آمین گھڑ آمین گھڑ کر کے پورا آمین گھڑ کے ساب سے یہ کر دیئے پیور آمین گھڑ بکرا پچھاننا چاہیے آدمی کو پچھاننے کے بات میں ہی لینا آب بال میں بھی فرق آتا ہے آپ کو آمین گھڑ کے بکرے میں بال میں بھی فرق آتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ دیکھ کے دکھا کے لے سکے تو لے لیے یہ نہیں سوچے کہ آمین گھڑ کا براہ میرے کو اتنے میں مل رہا اتنے میں مل رہا یہ نہیں ہونا مگر جو بھی ہے الحمدللہ میرا پیور آمین گھڑ کا ہے میں ہر سال جو بھی دلتا ہوں پیور آمین گھڑ کا ہی دلتا ہوں باہر کونسا بھی میرا فارم نہیں ہے گھر کے پاس پلے ہوئے بکرے ہیں گھر کے پاس ہی لکھیا تو ہمانا پریشن یا کے دیکھو ٹرافک جام ہو جا رہا ہے بازاران دیکھو ہی بازار میں دیکھو سدرہ میں بازار دیئے دو بھی گھڑ دیکھو ہی ہمارے واسطے مہربانی گھڑ کو دو بھی گھڑ دیئے ہیچ بی آر کا ایک پوشن دیئے مہربان یہ ڈال لیو تمہیں فٹ پاتا پو دلو نوکو روڈا پو دلو نوکو کرکو جو آدمیوں نہیں سمجھ دیں انہوں روڈا پو فٹ پاتا پو دل رہی مہربانی کرکو انہوں اڑھا کو بازار ہمیں دل لیے تو انشاءاللہ آتے سال ہمنا اور اور صحیح ملتا اور بازار ہمنا اچھے سے اچھا ملتا ہمیں آج کل پاک رکھے کرکو یہ سال میں رکھے کرکو بولے تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈیئر میں ہمنا بہت بازار ملتا ہے بہت اس میں یہ کرکو دی کرے جا یہ اب بچ ہمیں روڈا پو سب دل لے کو یہ کر لے کو رہ تو ہمارے اس نامہ خراب ہو ریزو مسلمان باہر بازار دیکھو ہی تب کئی کو نہیں دے لینا جب ہمنا گورنمنٹ سے جب بازار ہمنا دیکھو ہے تو بازار میں جا کو دل کو بیچیں گے روڈا پو دل کو آدمیوں کو تکلیف دیکھو نامہ خراب کئی کو کرنا نامہ خراب کرے سرکاہ الہمدللہ مہربانی گھر کو روڈ پو جو بھی دلے آدمی انہیں اڑھا کو بازار میں دلیں دے آندھے میرے پاس آندھے میں جگہ دینے کے ساتھے ریڈیو پچھے میرے پاس جگہ بہت ہے بازار میں آن کو اللہمدللہ بازار میں دلیں دے روڈ پو اور فٹ پو دالنے کا ضرورت نہیں ہے پیشہ جب دیکھتے ہیں تو بکرا یہ کرخم کا نہیں رہتا الگ الگ رہتا لیکن اس میں جو بھی قوالیٹی رہتی ہے اور گوش کا ٹیسٹ لگ رہتا فارم کا لگ رہتا اور پرویش جو کرتے ہیں اس کا لگ رہتا کیونکہ اسے الیک فیڈنگ کرتے ہیں اور اسے الیک فیڈنگ کرتے ہیں لیکن جو بھی جو آپ لے سکتے لینا چاہتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کے لیجئے تاکہ آپ جب خوربانی دیتے ہیں تو خوربانی کیا بکرا جو ہے خوبصورت اور سہت مند ہونا چاہیے بکرے کے خریدی کے لیے آکو ہی ہمیں ہر سال انشاءاللہ ناظرین تازہ ترین خبروں کے لیے میرے ساتھ بنے رہے نیو سکسٹین ڈیجیٹل کے ساتھ مائی سوہل پاشا کیامرامن رحمان کے ساتھ